موسیقی 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 یاسمین رائشت کی حمایت کر دی عمران خان اور طاہر القادمی کی ایک ملاقات نیپ شریف فیملی کے خلاف ہدیبیہ مقدمے میں آج اپیل کرے گا ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ ریفرنس سب سے زیادہ خطرناک ہے انگریزی اخبارہ دیکھتے ہیں نیوز انٹرنیشنل ای سی پی ایشیوز وارنس فور عمران ان کنٹمٹ کیس ای سی پی ورکنگ ایک پی ایمل اینس بیہست عمران پی ملن رسپیٹس سپریم کورٹ اللہو ای دوسنٹ اگری تو پنامہ وردک پی ایم نوازش رسید سالری فم کپیٹل ایب زی سپریم کورٹ روزامہ دون دیکھ لیتے نظرین دون نیک آجولیت لگائی ہے لائر فیرز شریف می نوت کت فیر ترائیل ترپا تیت میتنیم کبول حرم بلوچستان بکم کنٹریز رچیس پروانس پرائم منسٹر اگر نیچرل رسورس کی بات کریں تو بلوچستان تو رچیس پروانس ہے لیکن حیومن سائیڈ پر کیپیٹلیزیشن بہت کم ہے ڈیولپنٹ بہت کم ہے یہ ایکسپس ٹریبیون کی خبریں تو جیسے میں نے ناظرین ارس کیا یہ خبریں جیسے میں نے ارس کی تھی شروع میں کہ آج جمعت المبارک ہے تو ہم چاہیں گے کہ ملتان سے ہم اپنے جو نمائندے ہیں وہاں پر جنید ملک ان سے بات چیت کریں ان سے پوچھیں کہ وہاں پر کیا ہے پنجاب حکومت کا جو میٹرو منصوبہ ملتان کا ہے اس کے حوالے سے آپ نے ناظرین دیکھا کہ کافی ساری خبریں کرپشن کے حوالے سے سامنے آئیں پنجاب حکومت یا شہباز شریف صاحب کی اس میں ان کا نام آ رہا تھا کہ جس طرح سے وہ ٹینڈر ہوا اور جس طرح سے وہ چائنیز کمپنی کا معاملہ سامنے آیا تو بات کریں گے جنید سے اس بارے میں بھی اور ملتان میٹرو بس کی جو بظاہر ناکامی ہے اس کے بعد متبادل ٹرانسپورٹ وغیرہ اس کا کیا حال اس کے علاوہ بھی اور دوسری باتیں کرتے ہیں اسلام علیکم جنید جنید یہ بتائیے جس طرح میں نے بھی آپ سے بات کرنے سے پہلے بات کی یہ جو چینی کمپنی والا سامنے معاملہ آیا اور جس پہ شہباز شریف صاحب نے بڑی صفائیاں بھی دیں تو مکمل ہو چکا منصوبہ یا بھی تکمیل کے مراحل میں منصوبہ تو مکمل نہیں ہوا اس کا اقتطاہ جو کیا گیا تھا وہ بھی نامکمل کا کیا گیا تھا اور جتنا جس ٹائم اقتطاہ کیا گیا تھا چوبیس جنوری کو آج بھی وہ اس سے صرف دس فیصد کنسکشن ہوئی ہے اس کے علاوہ کنسکشن نہیں وجہ؟ منصوبہ کے اس وقت ارکا گیا تھا کہ جو اس کا بس ڈیپو ہے جہاں پہ ساری بسوں نے کھڑے ہونا تھا اور جہاں پہ فیول اور سارا کھل تھا اس کو فوری طور پہ کمپلیٹ کیا جائے یہ وزیر آزم جو تیر صافتا انہوں نے بھی کہا تھا مگر اس کے باوجود ابھی تک آئی تاریخ تک اس کا کام صرف سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جا تھا ہے آئی تک وہ بسوں کا جو ترمین حل ہے وہ ہی نہیں بنا پھر سب سے جو بڑی بات ہے جو اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول روم ہے وہ ہی کبھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا ایک جو ہے نا کنٹینروں میں انہوں نے آپ کی پانجاب مارس پرانسٹ اٹھارٹی نے بنایا ہوا ہے وہیں سے ہی وہ سارا کچھ کھا رہی ہیں تو منصوبہ جو نامکمل ہی ہوا اس کا استطاع بھی نامکمل کیا گیا تھا اور ابھی تک وہ اسی طریقے سے ہی ہے تو کیا اس کی وجہ کس بات کو قرار دیا جا رہا ہے فانڈ کی کمی ہے یا کیا ہو رہا کیا نہیں فانڈ کی کمی تو نہیں ہے فانڈ تو انہوں نے جو ہے بلکہ زیادہ ان کے پاس تھے کیونکہ پہلے یہ منصوبہ تھا چھتیس کلومیٹر تھا پھر انہوں نے کہا کہ نہیں چھتیس کلومیٹر نہیں چھاڑھے اٹھارہ کلومیٹر کرتے ہیں ان کے پاس پینتیس عرب روپے تھے ٹوٹل پھر انہوں نے اٹھائیس اٹھاسی عرب روپے کا انہتیس عرب روپے کا تکنیہ لگایا ہے کہ ساڑھے اٹھارہ کلومیٹر جو ہے وہ اس میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور اس میں جو مکمل ہو جائے گی اس میں جو کنسکشن کمپنیاں تھی انہوں نے مکمل کر کے دینا تھا مگر اس میں کنسکشن کے دوران ہی اس میں زیادہ نکائش آئے کہ یہ بہت زیادہ ڈیلے ہوا انہوں نے کہا تھا کہ اس کا جو چڑھائی ہے ٹریک کی وہ دس پیٹ ہے بڑی بہت بڑی ٹکنیکی ان میں جو ہے وہ پرابلم آئی ہے اس میں زیادہ اور بھی بات کرتے ہیں جنید بریک کیلئے کہا جا رہا ہے واپس آئیں گے پروگرام آپ دیکھیں ناظرین فرن پیج اسلام کو ناظرین ایک دفعہ پھر کہتے ہیں آپ کو اور خوش آمدید بھی اور ہمارے ساتھ جنید ملک ملتان سے موجود ان سے بات کر رہے تھے ہم میٹرو کے حوالے سے اچھا جنید آپ جو تفصیلات بتا رہے تھے تو یہ بتائیے گا کہ پہلے جس طرح آپ نے بتایا منصوبے کی توالت کچھ اور تھی اس کے بعد کچھ اور تیہ کی گئی اور جو رقم مختص ہے وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھی خاصی وافر ہے تو کیا پھر اب ایشو کیا ہے کیا کمپنی جو وہاں پہ کام کر رہی تھی وہ چینی کمپنی ہے پاکستانی فرم ہے کیا ہے جی بلکل جس کا جو یہ سکینڈل سامنے آیا کہ کہا جا رہا ہے کہ کرپشن کی گئی ہے تو اس میں جو تین کمپنیاں جس کی پیکش کا کہا جاتا ہے یہ پیکش 3 ہے جی جس میں تین کمپنیاں جو کام کر رہی تھی ان سے تو تھیکہ دیا گیا تھا جی جی وہ تھیکہ تھا دھائی عرب روپے کا اچھا ٹوٹل اس میں جو ہے ایک حبید رفیقی میٹرکون اور چائنہ میس ویل گروپ جو ہے نا اس کا پچاپ کسر حصہ تھا میٹرکون پچیس اور حبید رفیق کا پچیس حصہ تو ابھی تک جو بات سامنے آئی ہے جی 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 جو کیپٹل انجیلنگ کا نام دیا جا تھا وہ ملتان میں وہ ریجسٹرڈ نہیں ہے جنید آپ کے آڈیو کے ساتھ ہمیں کچھ مسئلہ آ رہا ہے تو آپ کو دوبارہ ہم لائن پر لیتے ہیں اور ناظرین جب تک واپس آتے ہیں جنید ہمارے ساتھ جس طرح سے یہ بات ہو رہی تھی ابھی ایک میرے سان نے خبر گزری کہ اگر ہم پنجاب حکومت کی بات کرلیں پنجاب کے اکاؤنٹس میں آڈٹ ہوا پنجاب حکومت کے تو اس میں کوئی چھتیس عرب روپے ایسے ہیں جن کی بارے میں کچھ نہیں پتا چل رہا تو ناظرین جس طرح سے ابھی جنید بھی بتا رہے تھے اور یہ دیگر ہم ہر روز تقریباً اخبارات میں پڑھتے ہیں چینلز پر دیکھتے ہیں جو پبلک منی ہے لوگوں کا پیسہ ہے میرے اور آپ کے ٹیکسوں کے پیسے ہیں وہ اتنی بے دردی سے یا تو ضائع ہو جاتے ہیں یا وہ کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا چلے جنید ہمیں ایسا تلائن پر واپس آگئے جی جنید فرمائیے جی بلکل ایسا ہی ہے کہ جو تین کمپنیاں تھی ان کو جو ہے دو شاریہ پانچ عرب روپے کا ٹھیکہ دیا گیا تھا مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باہر پیسہ کیا ہے دبائی اور اس کے بعد وہاں پہ جو ہنڈی کے طرح گیا ہے میں نے لڑنک ہوئی ہے وہ دو عرب روپے ہے اگر ان کمپنیوں کی ملتان کے جو میٹروں کا پیسہ تھا ان کی طرح تو یہ پیسہ نہیں کیا کیونکہ پیکٹی تھری انہوں نے کمپلیٹ انہوں نے بنایا دی ہے اگر دو عرب دھائی عرب روپے میں سے دو عرب وہاں پہ چلا جاتا تو یہ کس طریقے سے باقی جو ہے نا کمپلیٹ ہوتا جو کیپٹل انجیننگ جس کا کاج آ رہا ہے کہ جس نے یہ منی لارننگ کی ہے وہ ملتان میں ریجسٹر نہیں ہے وہ کمپنی ملتان میں سے جو وزیرعالہ کی جو ٹیم آئی ملتان اور ایف آئی اے اور یہ تمام ادارے جو ہے اس میں انوال ہوئے اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ یہ وزیرعالہ شباہ شریف پہ بات آ رہی تھی کہ میں کتنی بڑی کریپشن ہوئی اور وہ بھی میٹرو کے نام پر تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جو کل تیرہ طریق کو جو ہے پرسوں ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے لیاقتاباد تھانا لاہور میں اچھا وہ ایف آئی آر نمبر ہے ایک ہزار تیرانوے بٹا سترہ سلمان اقبال والد محمد اقبال شیف اجاز اختر والد اختر یہ سکنا جو ہے یہ ادھر لاہور کے ہی ہیں ان کے خلاف کریپشن کے کیونکہ یہ وہ دو لوگ ہیں جنہوں نے کریپشن کے کاغذات جالی بنا آئی ہیں صحیح ہے ان دو کے خلاف جو ہے انکوائری کے بعد جو ہے یہ سامنے پانسو ایک چار سو چوہتر چار سو اکتر چار سو اٹھر چار سو انتر چار سو بیس یہ چھے دفات لگائے گئے ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر جو ہے وہ درج کر لی گئی ہے اور یہ ہیں کون؟ اور یہ ہیں کون؟ یہ انہوں نے جو ہے وہ ثابت کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے کیپٹل انجینن کے ملتان میں کونٹریکٹر ہیں ہم ان کے ساتھ کام کر رہے تھے صحیح ہے اور یہ ہم نے یہ وہ لوگ ہیں اچھا یہ بتائیں جنید یہ بتائیں کم بیٹرو جب شروع ہو رہا تھا تو اس منصوبے کے حوالے سے کوئی ٹینڈر وغیرہ کوئی عوام سے کچھ بھی نہیں ہوا جی بالکل انہوں نے جو سب سے بڑی جو بات ہے نا اس منصوبے کی انہوں نے پہلی شک رکھی تھی کہ پی سی ون جو ہوگا اس کو ہم اوپن نہیں کریں گے اچھا ویری گوڈ وہ آئی تک کیونکہ وہ اس میں بڑے ساری ان کی کریپشن آ جاتی ہے ان کی بڑے سارے معاملات آ جاتے ہیں تو اسی لیے انہوں نے جو ہے پی سی ون کو اوپن آئی تک نہیں ہونے دیا نا یہ پی سی ون شو کرتے ہیں تو جن کمپنیوں کو انہوں نے یہ ٹھیکہ دیا جن کمپنیوں نے ان میں کام کیا ان کو تین پیکیجز میں تقسیم کیا گیا تھا سارے اٹھارہ کلومیٹر کو تو اس میں بڑی ساری کمپنیاں ایسی تھی جن کو انہوں نے نوازنا تھا اور وہی ان کے قریبی ساتھیوں کی کمپنیاں تھی اور ان کو نوازا گیا میٹریل بھی غلط استعمال ہوا میٹریل بھی ناکست استعمال ہونے کی وجہ سے گزشتہ دنوں جب بارش آئی جو میٹرو روٹ ہے اس میں گڑے پڑ گئے اس میں چار چار پانچ پانچ فوٹ گڑے پڑ گئے اس پہ جرمانہ بھی کیا گیا مگر پھر وہی بات ہے اس نے فیل اپ کر دیا ہے اب دوبارہ اس پہ میٹرو بس جو ہے توڑ رہی ہے اس میں بڑی ساری کریپشن ہے سب سے بڑی بات جو بات ہے انیس سو اٹھاسی میں یہ جس روٹ پہ بنائی گئی ہے وہ ہلکہ ایک سو اکامن اینے جو لگتا ہے اس میں انیس سو اٹھاسی میں نواز شریف گلانی نے نواز شریف کو ہرایا تھا ہی تھی الکے سے اور اب جب نواز گلانی cider میں آیا تھا تو اسی ہلکے میں کیونکہ اس کا اپنا آبائی ہلکہ تھا تو اسی ہلکے میں کام کروایا اس کا روٹ اس کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے یہ وہاں سے لے گئے ہیں یہ وہ اس کو ختم کرنے کے لئے وہاں سے لے گئے ہیں اب جو روٹ انہوں نے سلیکٹ کیا اس روٹ کے اوپر انہوں نے کہا تھے پچانویں ہزار ڈیلی سفر کریں گے لوگ وہ پچانویں سو ڈیلی سفر نہیں کرتے اس پہ پھر انہوں نے اپنی ناکامی چھپانے کے لیے جو ہے وہ میٹو جو چھوٹی سپیڈو بسیں ہیں ان کو ہم فیڈر بسے کے نام دے رہے ہیں وہ سو ملتان میں لے آئے ہیں چار اس کی ڈیٹر دے چکے ہیں آپ تک کہ آپ افتتاہ کر رہے ہیں مگر اس کے روٹی کمپلیٹ نہیں ہوئے دو سو انسٹ انہوں نے اسٹاب بنائی ہیں سو بسیں ملتان جو ہے وہ چھوٹی میٹو پہنچ چکی ہیں شہر کے اندر جو جتنی بھی ٹرانسپورٹ دوسری چل رہی تھی وہ مکمل طور پر ان کے اوپر بین لگا دیا ہے کہ ہماری یہ والی کامیاب ہو جائے اور وہ باقی جو ہے میں نے ملتان میں جب بھی سفر کیا رکشوں میں کیا ہے بڑا مناسب کرایا لیتے تھے وہ رکشے والے تو آپ نہیں ملیں گے وہاں پہ رکشے بس آپ وہ رکشے نہیں ملیں گے اب آپ میٹو پہ سفر کریں گی تو تھیلے اللہ کے پنجاب کا توپ ہے چلے جنیت بوئی شکریہ آپ سے بات ہوئی ایک دو باتیں اور بھی کرنی تھی وہ پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے ناظرین بریک لیتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پیج ناظرین خوش آمدیت کہیں گے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پیج ناظرین اب ہم آپ کو لیا چلتے ہیں سکھر جہاں سے موجود کریم بخش ہم سے بات کریں گے اسلام علیکم کریم جی ملکل خیریت ہے کریم بخ صاحب کریم بخ صاحب آپ کے پاس ایک تو کچھ خبر ہے میں خیالے کوئی دو خواتین کے حوالے سے وہ پیکج بھی دیکھ لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں آپ سے جی کریم بخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے نا یہ بتائیے گا جو ہم سکرین پر یہ چلا رہے ہیں فوٹیج ہے کیا یہ واقعہ کیا ہے یہ کل کرشی گھوٹ ہے اس کے بعد جو نا مایکرو کالونیاں وہاں پر خواتین وہاں سے گزر رہی تھی گندگی کے بھی لگے ہوئے تھے نالوں کا پانی نالیوں کا پانی روڑوں پر نکلا ہوا تھا وہاں پر بچے بھی جو نا مدرسوں سے نکل کے آرے تھے اپنے گھروں کی تانب سے اور خواتین اپنی کاموں سے جا رہی تھی کہ وہاں پر دو خواتین وہاں پر نالے کی گھڑے میں جا کر گل گئی تھی ہماری جو نا بلکیہ تھی جو منتخب نمائدیں ان پر جو نا بڑی علاقے کی جانب سے بڑی ان کو جو نا تنقید کی تھی کہ انہوں نے کروڑوں پر اربوں پر جو نا ترکیاتی کام روڑ رہتے ہو گلیوں کی جو نا فرش بندی وزرگرہ جو کام شروع کرنا تھا مگر اب تک انہوں نے کیا نہیں ہے اوپر سے الیکشن آ رہی ہے سب وہ جو نا ہلکے بلکے جو نا نالے بناتے چلے گئے ہیں مگر ٹھکے دار وہ پر میں نہیں ہونے کی بھی وجہ سے بھی نا وہ بریش جو ترکیاتی کام مختلف علاقوں میں وہ رکے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے نالوں کا پانی ہے اور گھٹروں کا پانی جو نا روڑوں راستوں پر کھڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے عام شہریوں اور جو ضعیفہ اور بچے خواتین بڑے چدید مشکلات میں دو چاہ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے انتظامیاں جو نا وہ سوئی ہوئی ہے اپنے جو نا اپنے کادیس داروائی پر جو ٹھکے داروں کو پیمٹ دیکھ کر اپنے کام دکھا رہے ہیں مگر املی کام جو نظر نہیں آ رہا جس کا آئی ہے تو کل ہمیں جو خواتین درگئے ہیں ان پر جو نا ایسے سمجھوں کے لعنت کی برابر ہے ان جو خواتین پر جو نا اس میں جو معصوم بچے آتے ہیں کوئی اسکول جا رہا ہے کوئی بدل سے جا رہا ہے مگر ان کو جو نا صحیح راستہ نہیں مل رہا ہے جس کی وجہ سے کافی دشوار بلکل صحیح ہے اچھا کریم بخش یہ بتائی گا ابھی گزشتہ دنوں عمران خان صاحب نے سکھر کا دورہ کیا وہاں پہ انہوں نے جلسہ کیا اچھا لیکن سنا یہ گیا ہے کہ وہ جلسہ زیادہ کوئی خاص کامیاب نہیں رہا اور اس کے بعد بلاول اس بات پہ ذرا نراز نظر آئے کہ عمران خان نے وہاں جلسہ کیوں کیا اور کچھ انہوں نے مقامی جو لیڈر ہیں ان پر بلاول نے تنقید بھی کی کیا فرماتے ہیں بلکل جو عمران خان کا تیاری کے انصاف تھا جو جلسہ تھا ایک پیپس پارٹی کا گھرہ ہے وہاں سکھر میں جو بڑے عمران خان کا جلسہ باہر کامیاب گیا تھا اس میں تکر ایسی ہزار کی قریب جو نا افراد وہاں پر شامل ہوئے تھے وہاں پر جو نا گاؤں گاؤں سے جو نا وہاں سے جو نا افراد آئے تھے اور یہ بھی بتا دے جاؤں کہ جو پی ٹی آئی میں جو جو شمیلیت کی ہے سکھر تھے وہ زمیداروں اور وڈیروں کی ہے جس کی وجہ تھے ان کے جو مرید وہ بڑے شریک تھے جس کی وجہ سے جلسہ بڑے کامیاب ہو گا تھا مگر اس کے پر جو سکھر کے جو پیپس پارٹی کے جو گھر سمجھا جاتا ہے ان کو جو لیڈروں کو بڑا تماشا لگا ہے ان کے یہ بھی تھی کہ وہ انہوں نے بڑے تنقید کی کہ اسنا بڑا جلسہ نہیں ہوا ہے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کامیاب نہیں تھی ہے مگر ان کے باوجود بھی ترد کانفرنس میں بل جو نا اطلاعات کے جو وزیر ہے وہ بھی کہہ کے کہہ کہ عمران خان کا جلسہ اٹھ سے زیادہ کامیاب جاتا ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ سکھر کا جلسہ تھا وہ کامیاب ہوا تھا اور اس کی وجہ سے عام اپنا آپ سے یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا لے جاؤں کہ سکھر اور مختلف علاقے جو لگتے ہیں سکھر کے طاعت ان کے جو نا جو کام اپیرا جو کام ہوئے یا کوئی نوکری ہوئے یا کوئی دوسرے مسائل ہیں وہ تقریباً گیارہ سال سے ابھی تک حل نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ہوا میں بڑی مایوسی چل رہی ہے جس کی وجہ سے دوسری پارٹی پر ہے جس کی وجہ سے عمران چان کو اس پر فائدہ ہو سکتا ہے اچھا سنیں یہ بھی بتائیں کریم بخ صاحب کہ وہاں پہ جو برادری سسٹم میں ظاہر ہے سارا پاکستان جانتا ہے کہ پاکستان بھر میں برادری سسٹم چلتا ہے تو کہا گیا کہ جناب تاہر شاہ نیاز خوصو مبین جتوئی میاں مٹھا یہ میاں مٹھا وہی ہیں وہ جن کا نام جبری مذہب کی تبدیلی میں آتا رہتا ہے یہ سارے لوگ اب ٹوٹ ٹوٹ کے کہہ جا رہے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی سے چھوڑ کر تحریک انصاف میں چلے گئے ہیں تو پیپلز پارٹی کی پوزیشن تو لگ رہا ہے کہ سکھر میں گرفت جو ہے وہ ذرا کمزور ہو رہی ہے اثر میں یہ بہتا ہوں میڈم کہ یہاں سکھر کے جو مختلف علاقوں سے جو وڈے رے اور جاجیدار اور تاجب درادری اس پیپلز پارٹی میں شاملیت کی ہے مگر پیپلز پارٹی کو دیکھا جائے کہ پیپلز پارٹی پرانے لوگوں کی وجہ سے تھوڑی مذہب ہے مگر اس کا یہ ہے کہ مقابلہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر جو نا کچھ جتا ہے جو لوگ کے جو پیپلز پارٹی میں تھے وہ اب نکل کے پیٹی آئی میں شاملیت کی ہے تھوڑا بہت جو نا جھٹا لگے گا مگر ان کی جو قیادت ہے وہ بڑی اب بکتہ ہو گئی ہے کچھ دنوں میں جو نا بلاول بکتو زرداری کو جو نا یہاں سکھر میں ایک بڑا جلتہ کرنے جا رہے ہیں وہ ان کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ اس پر جلتہ جو پیٹی آئی کا جاتے ہیں براند خان کا جو کاملہ گیا ہے اس پر جو نا عوام کی جو نظریں اس پر پیٹی آئی کی اسی جیسے عمران خان کی بعد اب بیپلز پارٹی کی قیادت آسوزرداری اور بلاول بٹو کی جو نظریں سکھر پر زیادہ پڑ گئی ہیں اب کچھ دنوں میں اعلان کریں گے جو ایک بڑا جلتہ کریں گے اب دادو میں جلتہ تھا اب اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ سکھر میں ایک بڑا جلتہ کیا جائے ٹھیک ہے چلیں جب وہ جلسہ ہو رہا ہوگا یا ہو چکا ہوگا تو ہم آپ سے پھر رابطہ کریں گے بہت شکریہ کریم بخش آپ نے صورتحال سے آگاہ کیا کہ سکھر میں اس وقت کیا چل رہا ہے جس طرح کہتے ہیں کہ جی کراچی حیدرباد اور سکھر یہ تین بڑے شہر ہیں صوبہ سندھ کے تو تیسرے بڑے شہر کا حال ابھی آپ نے سنا بھی کہ وہاں پہ برادری سسٹم بھی ہے اور جو شہری سہولیاتیں اس کا آپ نے مظاہرہ ٹیلیویجن سکرین پہ دیکھا کہ کس طرح خواتین اور بچوں کی زندگی عذاب ہے گلی محلوں میں نکلنے کے حوالے سے تو ہمارا ناظرین آج کی نشت سے آپ سے اجازت لیتنے کا وقت آ چکا خیال رکھئے گا پروگرام آپ دیکھ رہے تھے فرنٹ پیج موسیقی